موسیقی 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 سپریم قورت کی تصویل اپنی کے ہاتھوں سے برداز کریں یہ ہو سکتا ہے اب اگر اپنی ہمارے پاس آتی ہے تو وہ پاس صرف چھے جج رہ جاتے ہیں جمہوری نظام کا اولین مقصد صرف اور صرف عوام کی فلا اور خوشحالی جس میں انصاف سب کے لئے برابر ہو اسلام علیکم انگریب نگیوی بریو ووچنگ کراس فائر میں ہوں مہر بخاری کل یوم شہدہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل اشفاق پرویس کے آنی نے جہاں جمہوری عمل کے تسلسل کی حمایت کی وہیں جمہوریت کے مقاطد اور اداروں کی آئینی حدود کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سب پر لازم ہے کہ آئین کے دائرے میں رہیں ساتھی فرمایا کہ انصاف سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ویسے تو جمہوریت کے مطالب کا درس ہمیں سپا سالاروں سے ہی ملتا رہتا ہے مگر جنرل قیانی کی اس تقریر کے سیاسی حل کے موطرف ہیں البتہ موطرزوں کی بھی کمی نہیں ناکرین کہتے ہیں کہ جنرل قیانی کی باطن درست ہیں مگر ان کے منصف کا تقاضہ ہے کہ ایسی باتوں سے گریز برتا جائے کہ سپا گری کچھ اور شہر اور ریاستی امور کوئی اور شہر اگرچہ چیف وانوی ستاف نے کل ایک رپورٹر سے بات کرتے ہوئے ایک مسکرا کر یہ کہا کہ ان کی تقرید کسی کے لئے کوئی خاص پیغام نہیں تھی مگر ملک کی ایک عالی شخصیت نے خود اس خاصتار کو عدالتی فیصلہ آنے سے ایک ہفتے پہلے یہ بتایا تھا کہ پنڈی والوں کے وزیر آزم سے تعلقات پشیدہ ہو چکے ہیں تناؤں میمو گیٹ سے شروع ہوا وزیر آزم نے جنرل قیانی اور جنرل پاشا سے کہا تھا کہ وہ اپنا جواب وزارت قانون کے ذریعے سپریم کورٹ بھیجوائیں دونوں جرنیلوں نے حامی بھی بھری تھی لیکن جواب سیدھا ایٹونی جنرل کے دفتر میں بھیجوا دیا جنرل شجا پاشا کا منصور اجاز سے بغیر اجازم ملنے جانا اور واپس آ کر وزیر آزم سے ایڈیوسو ورزا گلانی کو رپورٹ نہ کرنا بلکہ چیف کو ہی کرنا تعلقات کو کشیدہ کر گیا میری مصدقہ اطلاع کے مطابق جنرل شجا پاشا نے ملازمت کی توسیہ یعنی کے ایکسٹینشن کے لیے وزیر آزم سے تین بار ملاقات کی مگر کشیدہ تعلقات آڑے آئے اور جنرل پاشا کو جانا پڑا پھر جنرل شکیل کو انٹائی نارکوٹکس پوس سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن واپس لینے کے لیے بھی وزیر آزم کو آمی چیف کا دباؤ قبول کرنا پڑا میری ان مصدقہ اطلاعات کو میرے ایک بزرگ صحافی ساتھی کی اطلاع تقویت دیتی ہے ان کی اطلاع یہ ہے کہ انہیں خود جنرل قیانی نے یہ بتایا کہ وہ یعنی کہ جنرل قیانی اب یوسف رزا گلانی کو بھی پسند نہیں کرتے ان مصدقہ اطلاعات کی روشنی میں جنرل قیانی کی تقریر پر غور کیا جائے تو بقول غالب لگتا ہے آرمی چیف کے مطابق جمہوریت کا اولین مقصد عوام کی فلاو عزت نفس کا تحفظ ہے مگر ہمارے سیاستدان جو اس وقت تمام کے تمام جمہوریت میں ہیں جمہوریت کے نام پر ابھی حکومت میں ہیں جمہوریت کے اپنے اپنے مطلب رکھتے ہیں انپورچنٹلی ان کے نزدیک جمہوریت شاید اقتدار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے محض ایک ذریعہ اور بس کیونکہ لیاری سے بلوچستان تک امن ناپید ہے بھوک اور افلاس کا عالم یہ ہے کہ یوم میں یعنی کہ آج کے دن ہی ایک مزدور نے آج خود کو جلا ڈالا جس طرح آپ اپنی سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اس کی تین بیٹیاں کھڑی ہیں اور سنیے عزت نفس کی حالت یہ ہے کہ اسلامباد کی رہائشی امتیاز بیگم نامی ایک بیوہ کا مقدمہ سی ڈی اے کے چیئرمن کے بیٹے کے خلاف درج ہی نہیں کیا جا رہا کل رات ایک بجے تک وہ تھانہ کوسار مارکٹ یعنی اسلامباد میں ہی رات کو ایک بجے تک بیٹھی رہی مگر سی ڈی اے کے چیئرمن کے حکم پر پرچہ کاٹنے کی اجازت نہیں تھی ان حالات میں سیاستدان جو ہیں وہ دمہ دم مسکل اندر کرنے جا رہے ہیں عمران خان اتوار کو ریلی نکالیں گے جبکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نوے کی دہائی کی تاریخ نہیں دھورائیں گے سوال یہ ہے کہ پھر کیا کریں گے ادھر عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کا اپنی طرف بڑا ہوا ہاتھ جو ہے وہ جھٹک کر یہ کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی ساتھ بحال کرنے کیلئے پہلے ایوانوں سے مستاقفی ہو ناشنل اسیم بی سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی گویا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یعنی کہ مسلم لیگ نون عمران خان کا تعاون لینے کیلئے نگران حکومت کے قیام سے اپنے کردار کی قربانی دے اور اگلے انتخابات کا میدان حکومت کے لئے کھلا رہے یقیناً عمران خان کی شرط مسلم لیگ نون کے لئے گھاٹے کے سودے کے مترادف ہے اور شاید اس کے سوا اور کچھ نہیں بہرحال کہنے کو تو اور بہت کچھ ہے مگر آمی چیف کی تقریر اور سیاستدانوں کی بالک نظری پر غالب پر اکتفاہی کافی ہے کترے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینہ نہ ہوا چوٹا سا وقت پا واپس آنے کا شکریہ Welcome once again to Crossfire آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شناز وزیر علی صاحبہ Prime Minister کی Advisor ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے Vice Chairman شاہم عمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ سینے تجزیہ نگار اور صحافی حارون رشید صاحب بھی موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم قریشی صاحب آپ سے آغاز کروں گی سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ تو تیہ ہو گیا مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ایک بات تو تیہ ہے اور اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ دونوں کی دونوں جماعتیں اس وزیر آزم کو نہیں مانتی تو اتنے فاصلے پھر اب کیوں ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کا تقاضی جو ہے یا demand آپ کہہ لیجئے وہ People's Party کو اقتدار سے ہٹانے کی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشنز دو وہ بس کہتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی وزیر آزم کی کرسی سے ہٹے دیکھئے جہاں تک یہ موقف ہے کہ وزیر آزم گلانی صاحب ان کو اب وزیر آزم تو اب کوئی نہیں مانتا convicted شخص کو کوئی نہیں مانے گا کہ انہیں جمہوریت کا راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے انہیں مصطفی ہو جانا چاہیے اور سپریم کورٹ ایک واضح بیان دے چکی ہے ان کے موقف میں ہمارے موقف میں مطابقت ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کہہ رہے کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں rule of law ہونا چاہیے اور اگر گلانی صاحب اور یہ حکومت rule of law کی اس طرح تزہیق اور مزاک اڑائے گی تو یہاں جنگل کا قانون ہو جائے گا اور یہ مناسب نہیں ہے ملک کے وقار کے لیے نہیں ہے اداروں کے لیے نہیں ہے اور جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے اب یہ ہر دھرمی پر تلے ہوئے ہیں جہاں تک مسلم لیگ نواز اور ہمارا جو تھوڑا سی سوچ جو داگانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتیں تحریکیں نہیں چلایا کرتی مسلم لیگ نواز حکومت میں ہے اور ماضی کی ایک ایک تاریخ ہے جس میں اے پی ڈی ایم کے ساتھ بہت سے وعدے کیے گئے بائیکوٹ کے اور اس میں آج جماعت کے اندر کافی طویل بہنس ہوئی اور لوگوں کی رائے یہ تھی تحریک انصاف کے بہت سے قائدین کی رائے تھی کہ اگر مسلم لیگ نواز سنجیدہ ہے تو پھر انہیں پہل کرنی چاہیے اور اسیمبلیوں سے مصطفی ہو کر بھارانا چاہیے اس سے وہ جو ایک کریڈی بلیٹی گیپ ہے وہ بریج ہو جائے گا اور ایک نئی شروعات ہوگی جی اچھا یہ آپ کا آپ کی بات درست اپنی جگہ میں آپ سے پوچھوں گی بیسویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کس طرح پوسیبل ہوگا مگر اس سے پہلے شناس صاحبہ آپ کی جانب یہ ہٹ درمی آخر کار کیوں اور یہ میں آپ کو اس پرسپیکٹیو میں پوچھوں گی کل کیانی صاحب کی سپیچ کے حوالے سے کہ ان معاملات کو نمٹایا جائے اور اس طریقے سے کہ آپ آئین کے مطابق بھی چلیں اور بین الاقوامی برادری میں آپ کی عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہٹ درمی پتہ نہیں کیوں کہلائی جا رہی ہے کیونکہ اگر آپ جائزہ لیں ایک توہینِ عدالت کا کیس تھا وہ عدالتِ عزمہ کے سامنے اس کی آرگیومنٹس پیش کی گئیں اس کا دفاع کیا گیا وزیر آزم تین مرتبہ عدالتِ عزمہ میں پیش ہوئے اور نہ وہاں پہ کوئی ہٹ درمی کی گئی نہ وہاں پہ حملے کیے گئے نہ وہاں پہ کوئی کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اس قسم کی کوئی بات کی کہ کورٹ کی توہین ہو جونکہ پر جگہ ہے نا شناز بی بی مجھے دیکھیں نا یہ شورٹ کٹ ہر چیز پر نہ لیجئے سارا ساری سی بات سن لیجئے ایک تو یہ ہے کہ ہم آئین کے مطابق اور عدالتی نظام کے مطابق چل رہے ہیں سپریم کورٹ نے پرائیم نسٹر کو مدھو کیا وہ پہنچے حاضر ہوئے تین مرتبہ خود حاضر ہوئے اور جب آخری مرتبہ حاضر ہوئے وہاں پہ ایک شورٹ آرڈر سنایا گیا اچھا اب اس کے تحت جو توہین عدالت قانون دوزار تین سا اور اس کی سیکشن تین تھی اس کے تحت ان کو کنوکشن ہوئی ہے اب کنوکشن اپیل کی جا رہی ہے تو ابھی یہ کیس مکمل طور پر فیصلے کن مرحلے پر نہیں پہنچا اب اپیل ہوگی تو اپیل کے لیے انتظار کر لیں یا تو آپ کہیں کہ آج سے کسی کو اپیل کا حق نہیں ہے جس کو پہلے مرحلے پر کنوکٹ کر دیا گیا ہے بس اس کو اب آپ سزا دی جائے گی اور رائٹ ٹو فیر ٹرائل نہیں ہے حق کا اور انصاف کا جو تقاضہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اپیل کا اتنی جلدی کیا ہے ویسے قریشی صاحب دیکھیں دو افتر لگے تین مہینہ لگے ایک سکر اجازت ہم نے کوئی جلدی نہیں کی آپ دیکھئے جو پہلی پریس کانفرنس جس دن سپریم کور کا فیصلہ آیا ہے جو تحریک انصاف نے اور امان خان ہم نے جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنے کا انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل پروسس کو مکمل ہونے کا انتظار کریں گے اتوار تک مکمل نہیں ہوئے گی تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے تو ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم کوئی اتوار کو حکومت کو گرانے کا فیصلہ تو نہیں کر رہے ہیں اتوار کو ہم ایک سپریم کورٹ کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں سیول سوسائٹی کو وہ لوگ جو اس ملک میں رول آف لاؤ دیکھنا چاہتے ہیں مگر آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مرہوم ہے یا اکیلی کھڑی ہے کیونکہ ایک پروسس ہے نا لاؤ کا اس لیے کہ گلانی صاحب کی جو آپ نے قومی سیملی میں اگر آپ سپیچ سنیں سینٹ پر سپیچ سنیں اور جس طرح تنظیہ انداز میں وہ عدلیہ کا مزاہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ تضحیق کر رہے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ عدلیہ کو یہ موقع جائے کہ بہت سے اس ملک میں لوگ ہیں جو اس ملک میں رول آف لاؤ اور انڈیپینڈنڈ جوڈیشری کے ہاتھ میں ہیں جی اچھا میں حارون صاحب آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں چیف عوامی سٹاف کیانی صاحب نے جو تقریر کی جو باتیں کی بیشتر حلکوبرک مجورٹی جو لوگ ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ بڑی بیلنس بات تھی سوال اتنا سا ہے کہ پیغام تو اس میں ہے نا کس کے لیے پیغام ہے اور کیا پیغام ہے میرا خیال ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اس بات میں بہت پریشان ہے جو پروسس افغانستان میں شروع ہوا تھا کہ پولٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے ذریعے ایک پیج پہ آ گئے تھے اور امریکہ سے ہم بارگین کرنے جا رہے تھے انہیں اس کی زائر ہے فوجیوں کو فطری طور پر اس کی زیادہ فکر ہے کہ امریکی جب یہاں سے چلے جائیں گے وہاں کیا بندبست ہوگا اس میں پاکستان کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا ایک بڑی زبردست ڈیویلیمنٹ ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ نے ایک ریزولیشن منظور کیا ملٹری اور پولٹیکل لیڈرشپ تقریباً سب کے سب لوگ ایک طرح سے سوچ رہے تھے میرے خیال اس پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آئے آپ نے کس طرح کنیک کی ہے کس پس منظر میں دیکھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی جو حالات ہیں جو بہران پیدا ہوا ہے اس سے فوج کو پریشان ہی ہے فوج اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ بھائی یہ کوئی معاملہ سیٹل ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ اس میں اگر میں ٹھیک سمجھ سکا اگر میں ٹھیک سمجھ سکا ہوں میں نے بہت غور سے نہیں پڑا مجھے پتہ نہیں تھا اس پر ڈیبیٹ ہوگی تو وہ ایک اشارہ اس میں یہ بھی میرے خیال میں مجھے لگا ہے پایا جاتا ہے کہ سبریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے دیکھئے جب ہنگامہ اٹھتا ہے تو اس سے ایکانومی کا نقصان پہنچتا ہے ملک کے بدنامی ہوتی ہے میں خود بھی یہی سمجھتا ہوں دیکھئے یہ عجیب فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ عدالت یہ بات کتے کی طور پر کیوں نہیں کہتی کہ وہ وزیراعظم ہے یا نہیں ہے اس کی بالکل وضاحت ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی تو اب عدالت ہی اس کی وضاحت کرے یہ عدالت کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے یہ عدالت آپ بتانا چاہیے ملک میں ایک تنازہ ہے ملک میں ایک تنازہ ہے کہ اب وہ وزیراعظم ہے یا نہیں ہے کنوکٹڈ ہے یا نہیں ہے اپیل پر عدالت نے تو اپنے تائیں تو کہہ دیا نا کہ وہ ڈسکولیفائیڈ ہے مگر ہمارا بکھایا مجھے ہمارا بکھایا ہے مجھے ہمارا بکھایا ہے مجھے ہمارا بکھایا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آپ مطرمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کا ہی انٹرپیٹیشن نہیں پیوری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بعض کا مہاری نے آئین بھی کہہ رہے ہیں مگر راستہ آئین بھی کہہ رہے ہیں یہ ججوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کوئی آدمی اپنے اس ملک میں رول پلے نہیں کر رہا مسئلہ یہ ان کو ریمارکس دینے کا اور ہیرو بننے کا بہت شوق ہے یہ میریٹ پہ فیصلے کریں ان کو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز میں بہت زیادہ نہیں جانے چاہیے ایک حد تک جانے چاہیے اگرچ اس کو ملوض رکھا جاتا ہے بلکل وادے قطعی فیصلہ ہونا چاہیے میریٹ پہ جب کوئی ہیرو نہیں بن رہا ہوتا تب آپ کو پتا ہے کون سا سب سے بڑا ہیرو کھڑے ہو کے وہ بھرتا ہے اور وہ سن لیجے کسی کو بھی یہ گیلری سلے کرنے والی جو ہے نا عدالتوں میں بھی ہے ٹنڈنسی پہوج میں بھی ہے ٹنڈنسی پولیٹیشن میں تو بہت ہی زیادہ ہے دیکھئے ملکی معاملات آئینی دائرہ کار میں رہ کر چلانے چاہیے سنے نا یہ اس کو بحث کو بحث کو درہا ہم فوکس رکھیں دیکھئے فیصلے بلکل واضح ہونے چاہیے بروقت ہونے چاہیے میریٹ پہ ہونے چاہیے یعنی کہ اگر مجھے اجازت دیجئے یعنی کہ کچھ لوگ کا کہنا ہے قریشی صاحب کے فیصلے ایسے ہونے چاہیے جو کچھ لوگ کی خواہش کو خبر بنا دیں یہ کہنا ہے میریٹ پہ ہونے چاہیے بروقت ہونے چاہیے میریٹ کروں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنے چاہیے ہمیں ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کرنا ہوگا اس شورٹ آرڈر میں کچھ ہمیں اشارے ملے ہیں لیکن ان اشاروں کی جو تفصیلات ہیں اس کے ہم منتظر ہیں ایک دوسری بات جو آپ نے کی وہ ہے کہ جنرل کیانی کی تقریر اگر ان نے کہا ہے کہ آئین میں ہر ادارے کا اکتائیوں نے حدود و قیود اس پہ تیہ ہیں تو اس میں غلط بات کیا ہے ملکی معاملہ بلکل اچھی بات ہے ملکی معاملہ آئینی دائرہ کار میں رہ کر چلانے چاہیے ہیں دوسری بات ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں سب کے لیے انصاف ہو یہ تو غلط بات نہیں ہے دیکھیں جمہوریت کے تسلسل کی بات کرتے ہیں سب کے انصاف کی بات کرتے ہیں جو ٹریکوٹومی اف پار ہماری آئین میں ہے اس کا تذکرہ ہے تو اس پہ کوئی کبھات نہیں ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک سب کے ساتھ تو انصاف نہیں نہ ہو رہا اس کا جواب مانگوں گی نہیں نہیں اس میں ایک اور بات وقفے کے بعد آپ بتائیے گا سب سننا چاہیں گے اس سے مراد کیا ہے ان کی واپس آنے کا شکریہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جس نے دعوت دی تھی ہر جماعت کو آہستہ آہستہ اکیلی پائی جا رہی ہے آج تحریک انصاف کے چیرمنر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کی جماعت کا موقف ہے کہ جب تک مسلم لیگ نون نیشنل اسیمبلی اور پنجاب کی سبائی اسیمبلی سے سیفے نہیں دے گی تب تک اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا اس تحریک میں شجاعت حسین صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو شاید رائیون سے شروع ہونے والے اجلاس راوی تک جا کے ہی دم توڑ جائیں گے کیا واقعی ایسا ہے اور تحریک انصاف بھی اب کیا حکومت کا تبادلہ چاہتی ہے یا صرف وزیر آزم کا یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سارے اس ساری سیچویشن کے اندر چیف عوامی سٹاف جنرل شواق پرویس کیانی صاحب آخرکار کیا چاہتے ہیں یہی جاننے کی کوشش ہو رہی تھی اور آپ ہی سے بات ہو رہی تھی میں حرون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے آپ کے دو باتیں بلکہ آپ کی تلات کے مطابق وزیر آزم کی کیا سٹینڈنگ ہے ابھی فوج کے ساتھ میمو کیس کے بات تلخی اور کشیدگی تو ہو گئی تھی یعنی جب وزیر آزم نے یہ کہا کہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی کا بیان غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو جنرل کیانی پریزیڈنٹ کے پاس گئے اور ان سے کہا صاف الفاظ میں کہ وزیر آزم اپنے الفاظ واپس لیں یا میرے خلاف کاروائی کریں اگر میں نے آئین اور قانون کے خلاف ورزی کی ہے لیکن جس جنرل کیانی کو میں جانتا ہوں وہ ذاتی تلخی کو بڑھاتے نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ حدود میں رہیں اس میں اور یہ جو وہ میسیج دے رہے ہیں میرے خلی اس کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ فوج سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیشنس کا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے پچھلے دنوں ایک بڑے نمائے آخ بار نمیس نے یہ لکھا کہ انٹیرم سیٹ اپ آ سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے الیکشن ملتبی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے میرے خیال ہے اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کیا کہ آئین کے حدود میں رہیں گے خود اپنے لوگوں کو بھی میسیج دیا مجھے بتائیے اگر آپ کی دیمانڈ مسلم لیگ نون مان جائے تو بیسویں آئینی ترمیم کے بعد کیر ٹیکر سیٹ اپ پیپلز پارٹی اکیلی بنایا بیٹھ کے آپ کی اجازہ سے آپ کی اجازہ سے ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں انٹیرم حکومت کیا ہوتی ہے چیف سیکٹری اور آئی جی جب انہیں بتا دیا جائے گا کہ آپ آئین کے حدود میں رہیں گے نگران وزیراعظم اور نگران وزیراعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے چلیے پورا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہے پہلی بات تو یہ ہمیں ایک اترازی ہے اور پھر آپ ہی شورد بتائیں گے دیکھیں نہیں ہم تو مچا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا صرف دو جماعتیں ہیں جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں بہت سی جماعتیں ہیں جو اسیمبلی کے اندر ہیں اور جو اسیمبلی سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہیں تو دو جماعتیں آپس میں بیٹھ کر تیہ کر لیں اور بندر بانٹ کر لیں یہ ممکن نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے تو اس ایک ایک فیئر کیر ٹرکر سٹ اپ میں ایک وسیع مشاورت ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی یعنی عمران خان نے جو جھٹکا ہاتھ اس سے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ رائٹ ونگ کا اتحاد بھی نہیں ہونے جا رہا اگلے الیکشنز میں مشکل ہے مہر وی بھی کچھ کہنا چاہوں گی رائٹ ونگ کا اتحاد مشکل نظر آ رہا ہے آپ کو ویسے بھی اگلے الیکشنز کے اندر یعنی کہ آپ بروسہ نہیں ہے نا ساتھ بحال کرنی ہے نہیں بنوسہ کرتے مسلم لیگ نون پر اگر اجازت دیجئے شنال صاحب ابھی اتحادوں کے بارے کچھ کہنا کبلز وقت ہے ابھی بہت جویرپنز ہونی ہے یہ کہنا کے بندر بانچ ہونی ہے دیکھئے ایک آئین میں طریقہ کار دیا ہے کہ بوری حکومت انٹرم حکومت وہ کس طرح بنائی جاتی ہے کن حالات میں بنائی جاتی ہے سارا آئین کے مطابق ہے نون لیگ گھر چلی جاتی ہے مولانا صاحب سے اگر نون لیگ استیفے دے کر گھر جانا چاہتی ہے وہ انہیں چاہتی خان صاحب چاہتے ہیں جو جماعتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے پچھلی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا ان کا اس وقت خیال تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور جو بھی ان کا اس وقت خیال تھا اب ظاہر ہے وہ ان کی سوچ بدل چکی ہے ایک وقت کوئی پوزیشن تھی اب کوئی اور پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی اب پی ٹی آئی کہتے ہیں اب ہم حصہ بھی لینا چاہتے ہیں نہ صرف ہم حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو پارلیمان میں جماعتیں بیٹھی ہیں وہ بھی استیفے دے کے وہ پارلیمان سے نکل آئیں دیکھیں اگر آپ یہی آپ کہہ رہے ہیں آپ روز آنا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ جماعت جو تحریک کی بات کر رہی ہے اگر نون کہہ رہی ہے کہ ہم اس وزیراعظم کو تسلیم نہیں کرتے اب جب ڈاکٹر آسم کھڑے ہوئے قومی اسیمبلی میں سوالات کا جواب دینے کے لیے تو نون ڈیگ نے احتجاج کیا کہ سٹرینجر ان دا ہاؤس تو وہ تو وزراء کو بھی نہیں مان رہے وزیراعظم کو نہیں مان رہے ٹھیک ہے جی تحریکی بات بھی کر رہے ہیں قانون کی حکمانی کی بات کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر آپ بالکل سنجیدہ ہیں تو پھر یہ آپ سامنے آئیے کھل کے سامنے آئیے اور کہیے کہ ہم ان کو نہیں مانتے حکومت میں رہ کے تحریک کیسے چلائیں اگر اجازت دیجئے مرحلی صاحب زفر علی شاہ صاحب موجود ہے مسلمی قنون کے سینئر رہنما ہے کیا بات ہے شاہ جی آپ ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بزن تو ہے ان کی بات میں شور بھی آپ نے مچانا ہے وزیراعظم کو بھی آپ نے نہیں ماننا وزراء کو بھی آپ نے نہیں ماننا جناب شاہ جی آپ سے یہ اور کس سے ہوگا آپ ہی سے ڈیمانڈ آئیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کا ساتھ دے تو پہلے ناشنل اسیمبلی اور پجاب اسیمبلی سے سٹیپے دیں وزیراعظم کو اور اس کی کیابنٹ کو نہیں مانتے یہ این کانسٹیوشنل اور قانون کے مطابق ہے چونکہ اس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے سزا سنائی ہے سوال یہ نہیں ہے شاہ جی اور وہ وزیراعظم نہیں رہے یہ ہم کوئی آئین کی اخلاف ارضی نہیں کر رہے اگر آج کوئی آئین کی اخلاف ارضی کر رہا ہے تو وہ وزیراعظم سابقہ وزیراعظم یوسو رضا گلانی صاحب اور ان کی سابنا کیابنٹ ہے اور وہ زبردستی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ملک کو ایک بہت بڑے کرائیسز کے حوالے کر دیا ہے انہوں نے اور میں حیران ہوں کہ یہ آج کی جو مشینری ہے جس کو اسٹیانیشمنٹ کہتے ہیں بیروکریسی کہتے ہیں وہ کس قرون کے تحت ان کے حقامات مان رہی ہے شاہ جی میں سوال سمجھ لیجے اب سوال یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تحریک جناب سوال سن لیجے دیکھئے نا اس سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ لانگ مات سے اور ججز کی بہالی سے اس کو کمپیر تو کر دیتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اون گراؤنڈ نہ آپ کے ساتھ سیول سوسائٹی ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اپوزیشن پارٹیز ابھی ساتھ دے رہی ہیں اور خاند صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پہلے آپ استیفے دیں تو پھر شجاہت صاحب کی بات یہ صحیح نہ نکلے چودی شجاہت کی کہ رائیون سے نکلیوی تحریک راوی میں دم توڑ جائے گی کہ آپ استیفے دیکھیں جب کوئی چھوڑے کہ وہ دم کہاں ٹوٹتا ہے اور کیسے ٹوٹتا ہے چھوڑے وہ جن کی ٹرینگیں کہاں کا ہوئی ہیں آپ نے ابھی عمران خاند صاحب کی بات کی کہ وہ دیکھیں بھی اگر کچھ ذاتی میانواز شیف کا ہوتا ہے کچھ ذاتی مسئلہ تو وہ کبھی بھی نہ کرتے اپنا عمران خاند صاحب کو اتاک نایب جیبی کو بھی انہوں نے تمام ڈیموکریٹک فرسز کو دعوت دی ہے کہ ملک جو ہے وہ غیر اینی طریقے سے چل رہا ہے اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ جو ہے اتجاج کی مگر آپ کی اس بات پر یقین نہیں کرتی تحریک انصاف آپ نے ساکھ اپنی بحال کرنی ہے تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ آپ نے میٹم الیکشنز کی اتنی دفعہ جو مواقع ہیں وہ گواہ دیئے ہیں کہ اب آپ کے اوپر بروسہ نہیں کیا جا سکتا جی اچھا اجازت دیجئے کیا شرطے لگانے سے باقی ان کے ہاتھ تگڑے ہوتے ہیں شاہ جی ایک سیکنڈ بہر ہم صرف مسلم لیگ نواز سے تقاضی نہیں کر رہے ہمارا تقاضی حکومت کی حلیف جماعتوں سے بھی ہے ہم درخواست کر رہے ہیں ایمکو ایم سے ہم درخواست کر رہے ہیں دیگر جماعتوں سے اے این پی سے جنہوں نے ان کا ایک جمہوری پاسٹ ہے کہ وہ حکومت کو سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں نا وہ کہیں ہم وزیر آزم اور اس حکومت کے ساتھ ہیں ہم اس حکومت کا حصہ ہے نہیں چھوڑے گئے سے دیکھئے آپ آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے زمینی حقائق تبدیل ہو رہے ہیں لوگوں میں لوگ بلکل سراپا احتجاج ہو رہے ہیں اس ملک میں سیول سسائیٹی اس ملک میں جناب آپ بھی ملتان سے ملتان کا الیکشن تو ابھی بھی یہی جیتے ہیں میں اس کروں سن لیجئے سن لیجئے جو ربائیتی طور پر مسلم لیگ کی سیٹ کی کس طرح سراپا احتجاج ہے جو بوٹ انہیں ملتے ہیں مہر سن لیجئے بائی الیکشنز اور جنرل الیکشن زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے نہیں بائی الیکشن کا محول اور ہوتا ہے بات سر بات سر آپ لو کہتے ہیں نا کہ وزیر آزم اسے عوام نہیں مانتی اور اسی دن اسی وزیر آزم کے حلقے کے اندر اسی دن دہت سے دیکھئے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہو سکتا کہ ایک بائی الیکشن کا اپنا محول تھا اور اس بائی الیکشن میں بلکل یہ ایک میں اطراف کرتا ہوں کہ عثمان بھٹی جیتے ہیں اور بلکل خلاف توقع جیتے ہیں فل مارکس تو ہم ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ریفلیٹ کرتا ہے قومی موڈ کو یہ حقیقت ہے مہر یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے جتنی زمنے انتخابات ہوئے ہیں ان کا آپ جائزہ لے لیں اس میں اکثریت سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے جیتی ہیں لیکن یہ تو حقائقیں یہ تو سب کے سامنے ہیں سیاہ اور سفید ہر ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام جیسے عمران خان صاحب سب کو اپنی طرف سے دانشوندی کے اڈوائیس دے رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کو سمجھ نہیں ہیں آپ لوگ جو ایوانو میں بیٹھے وے ہیں اے این پی ایم کیو ایم جی ایو آئی آپ لوگ کو حقیقی جو ہیں وہ حقائق جو ہیں زمینی حقائق جو ہیں ان کی سمجھ نہیں ہے دیکھئے یہ درس نہیں دیے جاتے سیاست میں آپ اپنی پوزیشن آپ لے رہے ہیں آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے جب میان عواز شریف صاحب نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں آپ نے کہا آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہم تو نہیں آپ نے کہا ہے کنڈیشن لگا دی آپ اسطیفے نہیں دیتے تو مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے باہر بیٹھ اور ہم درس بھی نہیں دی رہے ہیں ہم تو درخواست کر رہے ہیں درس میں درخواست کے فرق ہے شاید شاید کا کہنا ہے اس درخواست کی وجہ سے اس درخواست کی وجہ سے حکومت ہی تگڑی ہو رہی ہے بکوز حکومت کے خلاف جو ایک رالی چلنے والی ہے یا ایک قوت جو بھر کے آنا چاہ رہی ہے اس کو آپ کمزور کر نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ صرف چند سیاسی جماعتوں پر نہیں ہے ہماری جو نظر ہے وہ پاکستان کے عوام پر ہے ہم درخواست کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے جو واقعی تنگ ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ نے اور تبدیلی کے لیے محول پیدا کریں اور پبلک اپینین کو موبیلائز کریں تاکہ اس حکومت پر دباؤ پڑے اور حکومت عدلیہ کا احترام کرے اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرے حارون صاحب ایسا نظام چاہتے ہیں جس سب کے لیے انصاف ہو یعنی کہ انصاف نہیں ہے سب کے لیے آج انصاف تو کہیں ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں رکھتا بھئی کبھی اس ملک میں آئین کی بالتری رہی ہے یا تو فوجی حکومتیں رہی ہیں یا ایسی حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے مطلب پولیس کو پولیٹسائز کر دیا ہے پٹواری کا ادارہ جو ہے وہ اس کی کیا حالت ہے آپ کو پتا ہے ستر فیصد مقدمات ہوئی نہیں دو کی وجہ سے ہوتے ہیں سرکاری دفتروں میں کون سا انصاف ملتا ہے اپوائنٹمنٹس کیسے ہو رہی ہیں ہو جی ڈی سی میں ریلوے میں وافڈہ میں ہر جگہ پہ پی آئی اے پہ کتنا کوئی انصاف کا نام و نشان بھی اس ملک میں ہے اور انصاف یہ ہے کہ آئین کے مطابق حکمرانی ہو فوج تو رہی فوج وہ تو ظاہر ہے یہ غلط فوجی حکومت لیکن کیا سبل حکومتوں نے کبھی معاشرے کو انصاف دیا ہے کبھی عدالتوں کو آزاد کیا ہے کبھی سرکاری دفتروں سے جو لوگوں کی شکایات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کیا ہے اس لیے اگر کوئی انصاف کی بات کرتا ہے اس میں برا منہ نہیں کیا بات اس کا مطلب ہے حرون رشید صاحب کہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں عالی عدلیہ جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی لوگوں کو میں عالی عدلیہ کے بارے میں ابھی ابھی میں نے اپنی رائے دیئے میں اسے دورانہ نہیں چاہتا لیکن زیادہ مقدمات نچلی عدالتوں میں ہیں اور خرابی تفتیش میں ہے پٹواری میں ہے پولیس میں ہے اور اس کو ریفارم کرنے کی کبھی کسی نے اس حکومت کی نہیں میں بات کر رہا کبھی کسی نے جنابی عدلیہ نے کرنا ہے کسی اور نے کرنا ہے انصاف سے مراد یعنی نہیں کرنا ملہا تفتیش کمابلہ پولیس پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے سامنے ان کی طرف تو نظر نہیں ہے نظر کرم جو ہے وہ صرف ایک ہی طرف ہے اور جو سیشنز کورٹ ڈسٹرک کورٹ ہائی کورٹ اپیز جتنی بھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں لوگ جو عدالتوں چکر لگا رہے ہوتے ہیں چلی اگر مجھے اجازہ دیجئے میرے اجازہ دیجئے آپی سے اغاثر ہوئے ہیں لگا جواب ہے بتا دیجئے دیکھیں انصاف سے مراد ہے ایک والیٹی بفور دل لاؤ ہمارے ہاں یہ رہا ہے کہ خواست کے لیے طاقتور کے لیے انصاف کے تقاضی اور ہوتے ہیں اور کمزور کے لیے اور ہوتے ہیں یہی مثال یہ مناسب نہیں ہے بلکل یہی مثال سب کے سامنے فرخند اقبال کی بھی ہے چیئرمن سی ڈی اے جن کے بیٹے جو ہیں آپ کو کل مثال بھی دکھائی جن کی بیٹے کی بتتمیزی ایک عام شہری کی گاڑی توڑنا اس کی ماں کو گالیاں دینا خوصار مارکٹ میں سرعام سب کے سامنے اور پھر سی ڈی اے چیئرمن کا دباؤ خوصار پولیس ٹیشن پہ کے پرچہ درج نہیں ہوگا اس کے بیٹے کے خلاف یہ اسی ایک والیٹی کی دھجیاں اور آئے جاری ہیں جس کا بھی شامیمود قریشی صاحب ذکر کر رہے تھے ایک چھوٹا سا وقت پہ اور پھر اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا باقی سیاسی مجموعی طرز عمل جو ہے وہ مداخلت کو دعوت دے رہا ہے آفٹر بے شورٹ بے باپس آ کے آنے کا شکریہ شامیمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جب ملک میں انصاف سب کے لیے نہ ہو تو حالات یہی ہوتے ہیں قریشی صاحب کے پہلے قیانی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایسا نظام چاہتے ہیں کہ جس میں سب کے لیے انصاف ہو انصاف کیسے سب کے لیے ہو آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جب وزیر آزم کے لیے انصاف کے تقاضے اور ہیں تو پھر عام آدمی کی حیثیت ادھر کیا میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو دکھایا سی ڈی کے چیرمن فرخند اقبال کے بیٹے جس نے ایک بچے کی گاڑی توڑی اس کو گالیاں دی اس کی ماں کو اٹیک کرنے کی کوشش کی بلے سے اس کو مزید گالیاں دی ماں کو سرے بازار کے اندر ماں کو اور اس کے بعد دو گھنٹے کھڑے ہو کے کہا یہ میرے باپ کی سڑک ہے کوئی مجھے ہلا کے دیکھے ان لوگوں کی ایف آئی آر تک نہیں کا ٹوری ابھی کوسار پولیس ٹیشن کے اندر رات ایک بے تک وہ بیٹھے رہے ادھر شناز صاحبہ آپ کی حکومت ہے آپ کا بلو آئیٹ فرخند اقبال ہے سی ڈی اے کا چیرمن لگتا ہے یوزیلی آپ کچھ کہنا چاہیں گی بلو آئیٹ تو میرے خیال میں یہ اب آپ کے الفاظ ہیں اس پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی ایک سی ڈی اے کا چیرمن کی تقرری ہوتی ہے اور وہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے یقینا کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہوا ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا ابھی دو چار منٹ پہلی ہوا ہے فٹس موجود ہے سب کچھ آپ کے ساتھ میں ہے حقیقت ہوگی یقینا اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کی تو میں شدید مضمت کروں گی کہ اگر کسی نے بھی اس قسم کی حرکت کی ہے اس کو جا کے ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی میں اس معاملے کو سیٹل کر دیتے ہیں ہم اگر گاڑی کو نقصان پہنچا ہے تو جس نے گاڑی کو نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گاڑی کا نقصان پورا کرے اور کسی خاتون کو دھمکی دینا یہ تو کسی تو بھی نہیں جائے بات ہے میں ٹیک اپ کروں گی میں پرائیم نیسٹر کے سامنے یہ ضرور بات کروں گی اور معلوم کیا جائے گا کہ اصل ہمیں ہوا کیا اور میرا خیال میں اس قسم کے واقعات میں کسی کو جیلوں میں بند کرنا اور دھمکیاں دینا اس سے تو کوئی چیز چوبیل سنٹے ہو گئے ایف آئی آر نہیں کٹ رہی بہاصر آدمی کا بیٹا ہے بڑے آدمی کا بیٹا ہے بات یہ ہے روائیوں کی قانون شکل نہیں اپنی جائے گا روائیے ایک جیمن کا بیٹا ایک زیادتی کرتا ہے چوری اور پھر سینہ زوری اسی طرح یہ ایک مثال ہے دوسری طرف ملک کا جب ایک اہم آدمی جو اس ملک کا وزیر آزم ہو جب وہ قانون کو پامال کرے گا تو نیچے میسیج کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں آج سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا تو کل ہائی کورٹ کا کون مانے گا اور سشن جج کو اہمیت کون دے گا پولیس کی اوقات کیا ہے یہ تو مزاق بن جائے گا یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا بن جائے گا یہ وہ وزیر آزم ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں جنہوں نے قانون کی عزت کرتے ہوئے قانون کا اعترام کرتے ہوئے آئین کا اعترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا ہے یہ بھی بات آپ یاد رکھیں یہ دیکھئے اور یہ کہنا کہ جس نے قانون کے خلاف ورزی کیا کسی قسم کے خلاف ورزی نہیں ہوئی ابھیتا اگر وہ گئے ہیں تو انہیں درست کیا اور اگر وہ گئے ہیں تو لوگوں نے ان کے جانے کو سرہا بھی اور لوگوں نے کہا انہیں درست قدم اٹھایا یہ بات صحیح ہے اب یہ کتنا بہتر ہوتا کہ وہ تسلیم کر لیتے کہ ان کو کنوٹ کر لیا گیا ہے اور مصطفی ہو جاتے ہیں آپ کی اسیمبلی میں اکثریت ہے آپ کسی اور کو منتخب کر سکتے ہیں گمرات کس بات کی ہے پریشانی کسی چیز کی ہے وزیراعظم کی اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں فلور آف دہ ہاؤس میں بھی اور کل سینٹ میں بھی وزیراعظم نے بھی بات کی ہے فرمایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں قانون کا جو تقاضہ ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہوں میرا حق ہے اپیل کا میں اپیل کروں گا اس کے بعد جو بھی تیزہ ہوتا ہے جناب میں آپ سجانت سے ہوتا ہے حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں مجھے اس کنڈیشن پر ملی ہے مجھے مجھے وزیراعظم بننے پر نہیں ملی آپ کو سجز پر کیا اتراز ہے مجھے روئیوں کا میرا روئیوں کے حوالے سے آپ سے سوال ہے جناب روئیوں کے حوالے سے چاہے ملکہ وزیراعظم ہو یا کسی بڑے باپ کا بیٹا اس ملک کے روئیے کب درست ہوں گے دیکھئے رونا ہی یہ ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ قوموں کی عادات صدیوں میں بنتی ہیں اور آسانی سے نہیں بدلتی ہیں رونا ہی یہ ہے کہ اس معاشرے کا کوئی بارہ سوخ آدمی قانون کو مانتا ہی نہیں ہے اس پہ ہم پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم قانون کی خلاف برزی کرتے ہیں کام ہی سٹیٹ کے کرنے کا ایک یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو وہ انصاف مہیا کرے تحفظ مہیا کرے پولیس کو ڈی پلٹی سائز کیا جائے یہ کیسی پولیس ہے کہ جو کھڑی رہی اور جس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے روک دیتی کیسے روکتی کہ آپ کو کہہ رہا تھا میں سی ڈی اے کے چیئرمنن کا بیٹا ہوں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ سب کو ننگا کر دوں گا یہی ہے نا آپ پولیس کو ایسا ہونا چاہیے جو ظلم کو روک دیں اور اگر پولیس بارسوخ لوگوں کے خوف سے کامپتی ہے تو وہ کوئی پولیس نہیں ہے تو جب یہ ہوگا تو معاشرہ اسی سے دبائی کی طرف جاتا ہے اسی سے حکمران پولیس کو استعمال کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون جناب ایک سیکنڈ مسلم لیگ نون صحیح کہتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہمیں رول آف لاؤ چاہیے ہمیں ادھر لا قانونیت نہیں چاہیے مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کوئی رول آف لاؤ نہیں دیا ان کا آدمی یہاں موجود نہیں ہے موجود نہیں اس پر بات نہ کیجئے مگر تقاضی تو ان کا صحیح ہے کوئی رینما نہیں ہے اور مجھے میسیجز بھر بھر کے آ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے تو پلیز اس کے اوپر بات نہیں کرتے ان کے موقف کے حوالے سے میں نے بس یہ کہا تھا ان کا تقاضہ درست ہے آپ نے آج ان کو کسی کو دعوت نہیں دی میں نے سب کو دعوت دی تھی جناب ہر ایک کی اپنی مشکلات اور پرابلمز تھیں اور پھر ذاتی گلے شکوے آپ نے بھی ٹیلیویجن پر دیکھ لیے تھے لیٹس نوٹ گیٹ انٹو دار میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اب چیف جشنس آف پاکستان کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایڈیشنل جج اور دو ایڈھاک ججز لگانے پڑیں گے اب وہ ایک لمبا پروسس ہے پورا قریشی صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں صدر کی منظوری سے ایڈھاک ججز لگتے ہیں ابھی ایک جج کی ویسے ہی جو سیٹ ہے وہ خالی پڑی ہے یہ پروسس آپ کتنا لمبا دیکھ رہے ہیں اپیل بھی ہوئی گی ابھی ایڈھاک ججز بھی صدر کی منظوری سے لگانے ہیں تین جو ہیں مادر آپ کر گئے ہیں کہ ہم نے اپیل میں نہیں بیٹھنا لاجر بینچ میں دیکھئے نا اب تین میں سے اور تب تک آپ تحریکیں چلاتے رہیں گے بائی در نہیں ہم تو قوم سے اپنا نکتہ در پیش کرتے رہیں گے اب تین جو ججز مسلمی نون سے ہٹ کے جو انکار کیا ہے ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو واضح یہ نظر آتا ہے کہ شاید ایک جج وہ ہیں جو چیف الیشنر کمیشنر بھی ہیں تو اگر انہیں معذرت کی ہے تو منطقی سی بات دیکھو نا لوجیکل سی بات ہے اور انہیں درست کیا ایک جج ایسے ہیں جن کی وزیراعظم سے رشتہ داری بنتی ہے انہیں معذرت کی ہے تو یہ بھی درست فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا اب قانونی تاقاضے کیا ہیں ماضی کی روایات کیا ہیں کیا ایسی نوبت پہلے آئی ہے اور اس کا کیا حل نکالا گیا وہ دیکھنا ہے آخری سوال آج سے میں رہا ہم ختم ہو رہے جو ہے وہ مداخلت کو دعوت دے رہا ہے آج law and order anything you say not at all سوال یہ ہے کہ اس وقت سب سیاسی political اناثر جتنے ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ کسی extra constitutional intervention کے لیے کوئی حق میں نہیں ہے support نہیں کیا جائے no matter what no matter what that probably goes on to strengthen them as well بہت بہت شکریہ آپ کا حرون صاحب قریشی صاحب اور شنا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج کے لیے نہیں آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے آگاہ کرتے رہیں گے کہ بیگم امتیاز کے ساتھ کیا بنا ان کی F.I.R. درج ہوئی کہ نہیں دیکھ لیں گے بلکل ایک عام شہری جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اس کی زندگی جان اور مال کا وہ زیادہ تکڑا ہے اس ملک میں یا CDA چیئرمن پر خندق بال